اب آج کے دن جب امان کا دن تھا آج کے دن تو بوٹیاں اڑانے کا دن نہیں تھا آج تو رحم کرنے کا دن تھا ہم نے ریورنٹ صاحب کو بلایا ہمارے سکھ بھائی بھی آئے تھے ہندو کیمولٹی سے بھی آئے تھے پارسی بھی آئے تھے کیوں بلایا ہم نے آج اسے بلایا کہ ہم سب ایک ہیں دھرتی کے لیے ہم سب ایک ہیں پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں ہوں گے ہمارے حقوق ہوں گے ہمارے نظریات بلکل ہیں میں مہاجر ہوں میرے بھی حقوق ہیں لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو نہ کوئی مہاجر ہے نہ کوئی پنجابی ہے نہ کوئی بلوچ ہے نہ کوئی پتھان ہے نہ کوئی سندھی ہے سب پاکستانی ہیں ہم کسی کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ برابر میں بھارت میں مودی جیتا ہے اسے ہم یہ بتا رہے ہیں اسے ہم اپنے ہی فوجیوں پر حملہ کر کے یہ بتا رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہم یہ اور وہ بھی اس دن جب تاریخ انسانیت میں آج جھگڑا کرنے کا دن نہیں تھا آپ نے چوکی پر موجود اب وہ جب لاشیں جائیں گی گھروں میں کوئی حوالدار ہوگا کوئی کسی کا بیٹا یہ کس لیے کھڑے رمضان میں فوجی چلے جائیں چیک پوست چھوڑ کے سب بتائیے چلے جائیں سب افغانستان اور پاکستان کی بارڈر سے کے پاس جو کھڑے سارے فوجی چلے جائیں پھر آپ کیسے افطار کریں گے پھر آپ کیسے روزہ افطار کریں گے کیا مزاق بنا کے ہم نے اپنی فوج کا رکھ دیا ہے پوری دنیا میں مودی کہتا ہے بھارت میں کہ جہاں سے فوجی گزرے ان کی عزت کرو اور یہاں ہم فوجیوں پر حملے کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اور اس میں کوئی قبائلی علاقے کے لوگ نہیں ہیں یہ سب پیارے لوگ ہیں فاتح کے جتنے لوگ ہیں سب محبت کرنے والے لوگ ہیں میں فاتح والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ آرے ہیں افغانستان سے آتے ہیں یہاں پر حملہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پختونوں کا نام لگا دیتے ہیں پختون تو وہ قوم ہے جس نے پاکستان کی آزادی کے لیے یعنی برسغیر کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے آج بھی ہمارے پاس جو میزائل غوری ہے وہ شہاب الدین غوری کے نام پر ہے شہاب الدین غوری کا تعلق غزنی افغانستان سے تھا ہمارے پاس غوری ون غوری ٹو موجود ہیں یہ طریقہ کار آپ حقوق کے نام پر آپ اپنی ڈیمانڈز کو لے کر آپ بلکل آپ کے پاس اسمبلی ہے آپ مہم موجود ہیں آپ نے ابھی فاتح انزمام کا بل منظور کرایا ہے دو تہای ایک سریعت سے کیا چاہیے آپ کو خدا کی واسطے میرے وطن کو چھوڑ دو اس پر رحم کرو یہ کب تک سب کو پالتا رہے گا اس طرح اس کے چہرے پر خراشے ہیں زخم ہیں اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہیں غرفہ و بام شبستہ میں اندھیرہ کیوں ہیں درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا کیوں ہیں ایک اکساس پہ تنخیط کا پہرہ کیوں ہیں کس نے ماں باپ کسی آنکھ اٹھا لی تجھ سے چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے کیا ہو گیا میرے وطن کے ساتھ اتنی پرخار تو کوئی راہ مغیلہ بھی نہ تھی اتنی ویرہ تو کوئی شام غریبہ بھی نہ تھی آج ہم اب کیا ہم آپ بتائے آج اب یہ ختم ہوگی بھی سمجان پھر بتا دیا نا بتا دیا نا آپ نے آپ نے فوجیوں پر حملہ کر کے بتا دیا نا کہ کی سمجان آگئی ہے میرے بات سمجھے آپ بتا دیا نا آپ نے کہ حملہ کسی غیر نے نہیں کیا تھا مولا علی نے عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھایا تھا اٹھو تمہیں جو کام کرنا ہے کرو اس سے دو دن پہلے کوفے کی ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما دیا تھا کہ مجھے عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص مارے گا تو مالک اشتر نے کہا جب مارے گا پتا ہے آپ کو تو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے کہنے لگے مقتول ہونے سے پہلے قاتل کو ایسے گرفتار کرو مقتول ہونے سے پہلے یہ مولا علی کا عدل ہے اور آپ ذرا یہ دیکھئے آپ نے اکیس حمزان کو یہ بتا دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم ابھی بھی ہماری صفوں میں موجود ہے بہت مجھے دکھ ہوا ہے میں اسپتال میں تھا جب مجھے خبر ملی میں بہت دکھی ہو گیا میں نے جا کر دیکھا ہے کہ کس طرح یہ لوگ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں آپ لوگ پتہ بھی نہیں ہوتا کونسا کیپٹن کونسا والدار کونسا کرنل کونسا میجر تابوت میں بند ہو کر چلا گیا آپ کو کیا پتا ہمیں کیا پتا اگر ہم اپنی فوج کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو عزت تو دیں عزت تو دیں بھائی عزت تو دیں کبھی چوکی دار کہے کے مخاطب کرتے ہیں کبھی کچھ کہے کے مخاطب کرتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہیں ورنہ تو جو حال یہاں پر ہے مذہبی انتہا پسندی ایک دوسرے کو کافر کہنا نامو سے رسالت کے نام پر باہر نکل کے لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کرنا دین فرقہ عقیدہ سب تباہ و برباد کر دیا ہم نے کوئی بات کرنے کو تیار دی جذباتی ہو جاتے ہیں اس کو مارو اس کو مارو اس کو ختم کر دو بات کرلو بھائی پاکستان پر بہت کڑا وقت ہے جب ملک کے اندر فوج پر حملے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھنے کے یہ یہ آپ سمجھ رہوں گے کہ بہت عام سی بات ہے یہ عام بات نہیں ہے